میرے مسلمان بھائیوں اور سانتھیوں آج مجھے بتائیے پورے اپنے دل کے خلوص اور اپنے دل کی گوائی سے مجھے بتائیے کہ کیا آج مساجد میں ہمارے آئمہ اور مقتدی کیا وہ رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں نہیں کرتے کیا ہماری خانکاؤں میں گڑ گڑا ہٹ سے دعائیں نہیں کی جا رہی ہیں آج بڑے بڑے اجتماعات میں میدانوں میں اور پہاڑوں میں اور سہراؤں میں دعائیں ہوتی ہیں پچیس لاکھ مسلمان ہی کٹھاؤں کے دعا کرتا ہے کیا میں یہ سمجھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ عرش آزم کو وہ دعائیں نہیں ہلا رہی ہیں ہماری ملاجاتیں اللہ کے دربار سے دھتکار دی گئیں ہماری بلائیں کم نہیں ہو رہی ہماری بلائیں پڑ رہی ہیں امت مسلمہ کے مشکلات پڑ رہی ہیں دعائیں بھی پڑ رہی ہیں وہ اثر کہاں گیا دعاؤں میں آج عرش آزم کیوں نہیں ہلتا حضرت سلطان باؤ تو ہمیں یہ بتا کر گئے کہ درد مندان دیا آہی کولوں پہاڑ پتھر دے گردے ہوں درد مندان دیا آہی کولوں آسمان تھی تارے جھڑ دے ہوں درد مندان دیا آہی کولوں باجناک زمی وچ وڑ دے ہوں آج ہماری آہوں سے آج ہماری دعاؤں سے آسمان سے تارے کیوں نہیں ٹوٹ کے گرتے آج ہماری دعاؤں سے آج ہماری مناجاتوں سے آج ہماری التجاؤں سے پتھر کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرف بکھر کیوں نہیں جاتے آج ہماری دعاؤں کے سوچ سے ناک زمین میں باگ کے کیوں نہیں گستے باجناک زمین میں چوڑ دے ہوں کیا ان ناکوں کو ان سانپوں کو سانپ سون گیا ان دعاؤں کو سانپ سون گیا ستارے نہیں گرتے کیوں نہیں گرتے پہاڑ نہیں جھڑتے کیوں نہیں جھڑتے دعائیں دھتکار دی گئیں کیوں دھتکار دی گئیں عرش نہیں ہلتا کیوں نہیں ہلتا قبول نہیں ہوتی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی میرے بھائیوں اور بزرگوں مسئلہ فقط یہ ہے کہ نکلے خلو سے دل سے اگر وقت نیم شب ایک آہ ایک صدی کی عبادت سے کم نہیں سواب تو پڑ گیا لیکن یہ ذلت کم نہیں ہوئی موسیقا موسیقا موسیقی